اولیاء اللہ کی سب سے بڑی جماعتی مسجد نبی شریف میں ہوتی فقراء ہیں مساکین ہیں اصحاب السفہ کی سنت پہ بھی لوگ آج موجود ہیں ایسے لوگ مسجد نبی میں موجود ہوتے ہیں جو صرف قرآن سیکھتے ہیں دین سیکھتے ہیں قرآن تقسیم کرتے ہیں وہاں پر اور ان کا ذریعہ آمدنی ظاہرن کوئی نہیں ہوتا وہ حضور کے مہمان آتے ہیں تو جو اللہ کے بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مسجد نبی کی حاضری کے لیے جاتے ہیں وہ اس بات کے لازم کر لیتے ہیں اپنے اوپر کے مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے فقراء کی اپنی استطاعت کے مطابق خدمت بھی کریں وہاں جا کر توفے تقسیم کریں کچھ پیسے دیں بزرگوں کو دیں اور یہ فقراء جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں یہ توفہ قبول کرتے ہیں اور توفہ قبول کر کے آپ کے لیے دعای خیر کرتے ہیں یہ دعا لگتی ہے میرا کیونکہ جو ایسے ایسے فقراء مسجد نبی میں بیٹھے ہیں جو ستر ستر سال سے روزہ پاک سے دور نہیں ہوئے پچاس پچاس سال ہو گئے ان سے بات کرو جی مجھے پچاس سال روزہ پاک پہ ہو گئے مجھے ستر سال روزہ پاک پہ ہو گئے سوچو تو صحیح وہ وجود کیا ہوں گے جن کی ڈیوٹی ظاہرین چہرے دیکھو تو اتنے نورانی کہ انسان کا چہرہ نہیں ٹکتا ہم کے وجود انسان آپ ان کے نگاہیں ان کے وجود چہرہ نہیں دیکھ سکتے اتنا جلالی اور نورانی چہرے ہوتے ہیں اتنے عاجز و مسکین ہوتے ہیں کہ جب دعا اٹھاتے ہیں تو دعا اٹھنے سے پہلے ان کے آنسوں ٹپکنے لگتے ہیں حجزم ان کا وجود ان کا لرستہ ہے اللہ کے خوف سے اور خشیت سے اور پیار سے ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں ان سے دعائیں لیا کرو یہ مسجد نبی کے عداب میں سے ہیں اللہ تعالیٰ تم موقع دے وہاں جانے کا ایسے فقیر تلاش کرو یہ ستنوں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں کوئی حبشی ہوگا کوئی شدانی ہوگا کوئی یمنی ہوگا ماشاءاللہ پاکستان کے بہت فقراء ہیں جو پچاس پچاس آٹھ سال سال سے مسجد نبی میں عباد ہے اور ماشاءاللہ آنے والوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں توفے قبول کرتے ہیں صدقات ہم پر احسان کرتے ہیں کہ وہ توفہ ہمارا قبول کر لے اور جس کا توفہ رجیک کر دیا جائے وہاں پہ وہ اپنی خیر منائے تو ماشاءاللہ بچوں یہ عداب ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر دیکھو یہ عداب کے ساتھ جاؤگے تو دیکھو پھر انشاءاللہ کیا فیضہ کیا کرم ملتا ہے انشاءاللہ